آج کی ویڈیو ان تمام مدرس کے لئے کافی ہیلپ فول ہوگی جو بچوں کے ساتھ مطلب رمضان میں عمرہ پہ آنے والے ہیں یا حج پر آنے والے ہیں یا عام دنوں میں بھی عمرہ پہ آتے ہیں اور انہیں پریشانی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو سے انہیں کافی ہیلپ ملے گی السلام علیکم ہائی میرے میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگوں کے دعاوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج کی ویڈیو میں اپنے کچھ سبسکائبرز کی ریکویسٹ پر بنا رہی ہوں جو یہ چاہتے تھے کہ میں بچوں پر سپیشلی ویڈیو بناوں کی کس طریقے سے ان کی پیکنگ کرنا ہے اور نماز وغیرہ جس طریقے سے آپ سب کو پتا ہے کہ رمضان میں کافی کراؤڈ ہو جاتا ہے اور اس سال تو کافی زیادہ کراؤڈ ہیں کیونکہ اب ہم عمرہ پر جانے والے ہیں انشاءاللہ اسی لئے میں پیکنگ کر رہی تھی تو میں نے سچا اس پر آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر دکھا دیتی ہوں کیونکہ اس سے پہلے عمرہ پیکنگ کی میں نے ویڈیو بنائی ہے جو کہ آپ لوگوں نے کافی پسند کی ہے انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ کافی پسند کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اس طریقے کا ایک بیبی بیگ لینے ٹھیک ہے جو کہ یہ بہت ایزی ہے اسے کیری کرنا اور شولڈر بیگ بھی ہے دیکھیں آپ اس طریقے سے شولڈر پر اس کو ٹانگ سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں آپ پیمپر وغیرہ نکال سکتے ہیں یہاں سے نیچے رکھیں ٹھیک ہے کافی ایزی ہوتا ہے اسے کیری کرنا یہاں پر بھی کافی مطلب یہاں پر اس کے اندر کھانے بنے ہوئے یہاں پر کچھ کپڑے میں نے انہیا کے رکھے ہیں کیونکہ ہم عمرہ پر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکس بلوگ آپ کو عمرہ بلوگی دیکھنے کو ملے گا بچوں کی کپڑے آپ زیادہ ہی رکھیں کیونکہ بچے جو ہیں کپڑے زیادہ جلدی گندے کرتے ہیں کمپیریزن بڑوں کے اور یہاں پر دیکھیں انہیا کا ابھائیہ ہے اگر آپ لوگ انہیں مدینہ کا بلوگ نہیں دیکھا ہے تو دیکھئے کہ ہم نے وہاں ٹاپ ٹین کے پاس یہ بائی کیا تھا بہت ہی اچھا ہے تو وہاں پر کافی اچھے اچھے مکہ مدینہ میں بچوں کے ابھائیہ ملتے ہیں بڑوں کے بھی ملتے ہیں لیکن فیلحال کیونکہ میں یہ بچوں کی پیکنگ کا دکھا رہی ہوں تو یہ ابھائیہ انہیا کا ہے بیسے تو ابھی گرمیاں سٹارٹ ہیں لیکن پھر بھی یہاں کے ویدر کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب محسن چینج جاتا ہے کب ہواہیں چلنے لگتی ہیں تو گرم کپڑے بھی تھوڑا سا آپ رکھ لیں بچوں کے یہ بلانکٹ میں نے لیا ہے جو کہ بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے تو اسے کیری کرنا بھی کافی ایزی ہے کیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں کے ویدر کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی ہواہیں چلنے لگتی ہے اور کیوں کہ مدینہ میں یا مکہ میں ہم سہن میں بیٹھتے ہیں یا پھر اندر بھی آپ بیٹھتے ہو تو ایسی وغیرہ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کولنگ کی وجہ سے بچے کو تھن لگ رہی ہو تو آپ یہ بلانکٹ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ ٹاول میں نے رکھ لی ہے کچھ نیپکینز ہیں تو یہ سب چیزیں بچوں کی ضرورت کی چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں اور یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں نے پاؤچ بنا لیا ہے جس میں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ساکس ہیں ہیر وینڈ ہیں تاکہ میں پاؤچ اوپن کروں اور مل جائے ایزیلی چیزیں یہ سب انعیا کی چیزیں ہیں جب آپ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو اسپیشلی آپ تھرما میٹر ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں انٹو گیس تو یہ ڈفلٹ لیا ہے ہم نے ایڈال ہے تو یہ ساری چیزیں ضرور آپ میڈیسین رکھ لیں سوڈو کریم ہے ٹھیک ہے تاکہ ریشلس ہوں بچوں کو تب لگا لیں اور اس طرح کے سچا آئی ڈی کارڈ ہے یہاں پہ مطلب ہوتا ہے نام وغیرہ کا آپشن ہوتا ہے تو آپ اس طرح کے آئی ڈی کارڈ ضرور بچے کی گلے میں لگا دیں ٹھیک ہے اور اس پہ نام فون نمبر ہوتل کا نام آپ لگ دیں تاکہ اگر کبھی ان کے سللا نہ کرے کچھ ایسا ہوتا ہے تو ایزیلی مطلب آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو اور یہ دیکھئے بی بی لوشن ہے آئے کے کومب ہیں آپ بچے کے ساتھ سفر کریں تو واتر بوٹل تو مست رکھیں تو یہ بہت ایزی ہے اس طرح کے بوٹل لے لیں بچوں کو جب بھی پیاس لگے تو وہ پی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کے سب کوئی بھی سالیڈ فوڈ یا کچھ بھی رکھنا چاہیں تو اس طرح کے سللا نہ کریں ملک بوٹل تو کبھی بھی آپ دو کیری کریں تاکہ اگر ایک مسپلیس بھی ہو جائے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جلدی جلدی میں چیزیں رہ جاتی تو آپ کے پاس دوسرا ہو اور آپ کو خریدنا نہ پڑے تو دو بوٹل مست رکھیں اور یہ برش ہے بوٹل وغیرہ ساف کرنے کے لیے تو بچوں کے لیے ضروری ہے کیونکی کلیننگ ہر ایک چیز ہائیجینک کبھی ہمیں کھا لگنا ہے تو اس طریقے سے آپ پورا سیٹ کیری کریں تھرمس وغیرہ میں گرم پانی آپ رکھ لیں تاکہ اگر آپ کچھ بھی مطلب کوئی بھی سولیڈ فوڈ بھی اگر دینا چاہیں آپ کو اس کی ضرورت ہے یا فارمولا میلک آپ بنا رہے ہیں تو آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے گرم پانی اور یہ اس طریقے سے ڈسپوزیبل پلیٹس بھی آپ رکھیں تاکہ بچوں کو نمکو وغیرہ کچھ بھی دینا ہوتا آپ پلیٹ میں کر کے دے دیں تاکہ وہ فلور گندہ نہ کریں اور ٹیشو پیپر بھی رکھیں ٹھیک ہے ویٹ وائپرز رکھیں تاکہ بچوں کو موہ وغیرہ ساف کرنا ہو اور اس طریقے سے کھانے پینے کی تھوڑا بہت چیزیں رکھ لیں جیسے کےک ہو گیا بسکٹس ہو گیا گرائے فروٹ آپ رکھ لو ٹھیک ہے اس طریقے کی آپ رکھ لیں تاکہ بچوں کو بیزی رکھیں اور یہ ہے ڈائی فرس ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے پیمپرز وغیرہ رکھ لیں بچوں کے جو کی ضرورت کی چیزیں ہیں سب سے امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں یہ آپ اسے ہینڈ بریسلٹ کہہ سکتے ہیں جو مدر یا فادر جو بھی چاہے اپنے ہاتھوں میں ایک باندھ لیں ایک اپنے ہاتھ میں باندھ لیں پہ جاتے ہیں جہاں بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھیر والی جگہ ہے اور آپ کا بچہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے لیکن کہ کہیں پہ بھی ٹھیک ہے مس پلیس ہونے کا آپ کو ہو اس طریقے سے ڈر تو آپ یہ یوز کر لیں کافی اچھی چیزیں یہ اور لیکن اچھی کوالیٹی کا ہونا چاہیے اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کیونکہ لو کوالیٹی ہوگی تو توڑ جائے گا تو یہ کافی اچھا ہے انشاءاللہ میں جب اسے یوز کروں گی گھر پہ تو ہم نے کافی ٹائم یوز کیا ہے اسی طریقے سے تاکہ انہیہ کو تھوڑا سا عادت ہو جائے اس چیز کی یہ ہم نے امیزون سے لیا ہے جو کہ ہمیں آفر میں ملا ہے 40 ریال میں ٹھیک ہے آپ کو میں دسکرپشن باکس میں لنک بھی دے دوں گی انڈیا کا بھی اور سعودی کا بھی امیزون کا لنک تو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بک کر سکتے ہیں وہاں سے اور میں ابھی آگے اس طریقے سے یوز کرنے آپ کو سارا پروسیجر بتاؤں گی آپ اس طرح کی کیری بیگ بھی جو ہے بیبی بیگ میں رکھیں ٹھیک ہے یہ اپنے پرس میں رکھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیمپر وغیرہ چینج کرنے کی ضرورت پر سکتی ہے ہرم میں تو اس طریقے سے کیری بیگ میں ڈال کے پھر آپ ڈسٹوین میں ڈالیں یہ دیکھیں چھوٹو سجا نماز یہ ہم نے انعائق لے لیا ہے تو جب بھی آپ بچوں کے ساتھ جانا تو چھوٹا سا اس طریقے سے جانا نماز بھی رکھیں اس سے کیا بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا چیز ہے بچوں میں ایک شوق ہوتا ہے جب نئی چیزیں وہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے تو ان میں اپنے آپ میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے تو بس یہ چھوٹو سجا نماز ہے بہت ہی پیارا سکتے ہیں بچوں کا سکاف لے سکتے ہیں ڈیفرن ڈیفرنٹ اس میں بھی کافی مطلب پیٹن میں آپ آ گئے اتنے سارے سکاف ملتے ہیں یہ ہم نے انعائق لے لیا تھا تو یہ ہے اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں بچوں کا ڈپٹھے لے لیں تو کافی چیزیں مطلب جو آپ بچوں کے لئے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ڈیسپوزیبل چینجنگ میٹس ہے جو کہ آپ حرم میں یا ہوتل میں بہت ایزی ہوتا ہے یا آپ بائی روڈ جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اگر یہ خطرہ ہو کہ آپ کے اب آیا وغیرہ گندے نہ ہو جائیں اس کے مطلب پیمپر چینج کرتے وقت تو آپ یہ میٹس کر سکتے ہیں میں آپ اوپن کر دکھاتی یہ دیکھیں ڈیسپوزیبل چینجنگ میٹس ہے جو کہ بہت ہی سافٹ ہے اور بہت ایزی ہے اسے کیری کرنا تو آپ اسے ضرور رکھیں اگر آپ بچوں کے ساتھ سفر کریں اگر آپ ڈیسپوزیبل یوز نہیں کرنا چاہتی تو اس طرح سے پلاسٹک والا جو نورملی ہم یوز کرتے ہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اسے کیری کر لیں یہ کیلوک سسٹم کا جو رسٹ بینڈ ہے جو کہ ہم عمرہ کے وقت آپ کسی بھی جگہوں پہ جاتے ہیں تو آپ یہ یوز کر سکتے تو اسے ہم نے امیزون سے آرڈر کیا جیسے میں نے آپ بتایا کہ 40 ریال میں آفر میں ملا تھا تو اسے میں انبوکسنگ آپ کے سامنے کر رہی ہوں اور اوپن کر دکھاتی دکھاتے ہیں یہ کیسا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اس طریقے سے ہے دیکھیں ایک جائے گا بچے کے ہاتھ میں اور ایک جائے گا مدر کے ہم آپ کو ابھی پریکٹیکل دکھاتے ہیں آپ کو اس کو کیسے یوز کرنا ہے آپ کو دکھاتے ہیں وکنگ سسٹم بھی ہے اور یہ یہاں سے چاوی دیا ہے اس کو آپ لوک کریں گے تو یہ اوپن نہیں ہوگا تو اس کو اوپن بھی نہیں کر سکتے اس کو نہیں ہوگا اس رہے گا اور یہ مدر یا فادر کے بینڈ میں رہے گا اور کی اس کے ساتھ رہے گا اوکے یہ کی ہے آپ دیکھ لیجیے اسے یوز کرنا بھی کافی ایزی ہے اور اسی کوالیٹی بھی کافی اچھی ہے اور اسے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوک ہے نماز وزار کے لئے آپ کے لئے ایزی رہے گا کہیں بھی ایرپورٹ یا جگہ پہ بہت حیل فل رہے گا مدد بھی واش روم جانے کے لئے آپ نماز پڑھو گی کیونکہ رمضان میں اتنا رش اتنا کراؤ بچے ہو سکتا ہے یہاں سے وہاں ایسی جگہ چلے جائیں کہ پھر باز میں آپ کو پرابلم ہو تو اس لئے یہ ہینڈ ریس لیٹ کافی ہیل فل ہونے والا ہے اسپیشلی مدرز کے لئے یہ دیکھیں میں آپ لوگ بتا رہی ہوں کس طریقے سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ پہنوگے اور یہ بیبی کو پھر دوسرا پہناؤگے پاپا پہنو پہنو باہر چلے فرس ٹائم جب بچے کو آپ یہ ریسٹ بین لگاؤ تو تھوڑا سا ان کمفرٹ بل فیل کریں جیسے ان آیا کر دیکھیں یہاں پر ہم ان آیا کو اس لئے ریسٹ بین پہن رہے تاکہ تھوڑا سا آویر ہو جائے اس چیز سے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی وہ بلکل بھی پہنے کے لئے ریڈی نہیں بہت ہی ان کمفرٹ بل فیل کر رہی ہے لیکن بس ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اسے عادت ہو جائے اور عمرہ پر جانے کے بعد پہن لے امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ کو پاپا نکال لے اپنی طرف سے میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اگر پھر بھی کسی کو کچھ بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے انسٹا پر میسج کریں اس کو نکالنا بھی کافی ایزی ہے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو دیکھیں رپنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ لکھ ہو جاتا ہے چل ہو گیا دیکھیں جب دو سے تین بار ہم نے اسے پینایا تو اب کتنی خوشی سے وہ اس نے پہن لیا الحمدللہ بلکل بھی نہیں روئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بس آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے میں نے یہ کیپچر کی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گے تو آپ لوگ وہاں سے اگر آپ کو پرچس کرنا ہوگا تو کر لیجئے گا اور بس ویڈیو کو پوس کر کے تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا اس کے بارے میں اور ابھی بلوگ یہیں پیرنٹ کرتی ہوں اپنا خیال لکھئے گا اپنوں کا خیال لکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بہت جل ملیں گے نیکس بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ